اسلام علیکم اس ویڈیو میں ہم جو کمپیوٹر کے ایم سی کیوز ہیں ایٹ سکسٹی ون ٹو نائن ہنڈر تک ان کو کمپلیٹ کریں گے اور اس کے بعد ایک اور ویڈیو آئے گی جس کے اندر ہم ان ون ایم سی کیوز کمپیوٹر کے جو ایم سی کیوز ہے ون سے لے کر نائن ہنڈر تک میں جو فیفٹین یا سکسٹین کے قریب مسٹیکس ہیں ان کو جو ہے وہ ریکٹی فائن انشاءاللہ کریں گے ابھی ہم جو ہے وہ ایٹ سکسٹی ون سے نائن ہنڈرڈ کو دیکھتے ہیں جو کہ بہت ایم سی کیوز ہیں اور اس میں سے کچھ ایم سی کیوز رپیٹ بھی ہوئے ہیں تو اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے اور کوشش کرنی ہے اس میں جو پہلے پندرہ سے بیس ایم سی کیوز ہیں جن کے اندر کنٹرول پلس جو رائٹ ایرو ہے یا لیفٹ ایرو ہے اس طرح اس طرح کے جو ایم سی کیوز ہیں ان کو آپ نے سیپررٹ ایک پیج پر لکھنا ہے اور پھر ان میں جو ہے نا وہ ان کو اپنے لیے آس اہین ہے میں نے ایک ہی جگہ پہ ان کو اکتھا کر دی ہے ایٹ سکسٹی ون ہے ہمارے پاس کنٹرول پلس رائٹ ایرو اب دیکھیں کنٹرول پلس رائٹ ایرو ہے کنٹرول پلس عیل ہے کنٹرول Ross ۔ 나� ایرو ہے چاروں اس کے اندر آ جاتے ہیں wineадц долларов سی اٹھ سکسٹی فور تک تو کنٹرول پلس رائٹ ایرو جو ہے وہ مووو دا کرسر ون ورڈ رائٹ دیکھیں اگر آپ نے رائٹ لیفٹ کی اگر ہم بات کریں تو اس میں جہاں پہ ہمارا کرسر ہوتا ہے وہ ایک ورڈ یا تو رائٹ ہوگا یا لیفٹ ہوگا ٹھیک ہے تو اس میں ورڈ آنا ہے اگر کنٹرول پلس رائٹ یا لیفٹ ایرو کی بات ہوگی تو اس میں مووو دا کرسر جو ہے وہ ون ورڈ رائٹ آنا ہے یعنی ورڈ آنا ہے اس چیز کا ذہن اس چیز کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے تو کنٹرول پلس رائٹ ایرو آپ دیکھیں ایک پیرا گراب لکھا ہوتا ہے اس کے اندر جو ایک لائن ہے اب لائن کے کسی ایک ورڈ پر جو ہے وہ ہمارا کرسر موجود ہے تو اگر ہم کنٹرول پلس رائٹ ایرو کلک کریں گے تو جو کرسر ہے وہ ون ورڈ رائٹ چلا جائے گا اسی طرح کنٹرول پلس لیفٹ ایرو کریں گے تو جو کرسر ہے وہ one word left چلا جائے گا اب اسی طرح ہمارے پاس 862 ہے control plus left arrow تو اس میں move the cursor one word left اسی طرح پچھلے question میں control plus right arrow تھا تو اس میں move the cursor one word right آ گیا تھا اب اسی طرح control plus up arrow اور down arrow اب جہاں پہ up arrow اور down arrow آئے گا وہاں پہ آپ نے paragraph کا word use کرنا ہے وہاں پہ paragraph کی بات ہوگی تو control plus up arrow جو ہے move the cursor one paragraph up چونکہ اس میں اب دیکھیں جب up arrow یا down arrow کی بات آتی ہے تو وہاں پہ ہم نے paragraph کو دیکھنا ہے کیونکہ ہم ایک paragraph سے دوسرے paragraph کی طرف چلے جاتے ہیں اگر ہم control plus up arrow کا جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں تو control plus up arrow جو شورٹ کٹ کی ہے Microsoft word کے اندر وہ move the cursor one paragraph up ہے اسی طرح control plus down جو ہے وہ move the cursor one paragraph down ہے اب یہاں پہ آپ دیکھیں control plus right arrow left arrow ان دونوں کی بات کریں اس میں word آنا ہے اور اگر ہم جو ہے وہ up arrow اور down arrow کی بات کریں control plus up arrow اور down arrow کی بات کریں تو اس میں جو ہے وہ paragraph آنا ہے تو یہ چار mcu's آپ نے اس طریقے سے یاد کرنے ہیں اس کے بعد control plus end اب control plus end کا مطلب کیا ہے کہ move the cursor to the end of document دیکھیں question کے اندر ہی statement کو گوھر سے آپ نے پڑھنا ہے statement کے اندر ہی آپ کو answer مل جائے گا کہ control plus end تو اس کا مطلب ہے end of document ہم نے جانا ہے تو move the cursor to the end of document ٹھیک ہے end آگیا تو اس کا مطلب ہے end ہے اب end of paragraph ہے end of line ہے تو دیکھیں جب control plus end ہے تو end of document ہے اس کے بعد control plus home اب اگر control plus home کی بات کریں تو home کا مطلب کیا ہے beginning ہے start ہے تو move the cursor to the beginning of document یہاں پہ document کا word ہے دیکھیں ہم نے پہلے جو 4 mc کی اس پڑے ہیں ان میں control plus left arrow اور right arrow کے لیے جو one word تھا یعنی left اور right word تھا اور پھر ہم نے جو up arrow اور down arrow پڑی اس کے اندر جو ہے وہ shortcut کی تھی وہ جو ہے اس کے اندر paragraph تھا اور یہاں پہ جو ہے وہ control plus home اور control plus end کی جو ہے وہ end of document ہے اور beginning of document تو یہاں پہ document ہے تو اس طرح آپ نے اپنے لیے آسانی پیدا کر لینی ہے پھر 867 ہے control plus page up اب دیکھیں control plus page up arrow نہیں ہے page ہے تو move the cursor one page up یہاں پہ page آ جانا ہے چونکہ page پہلے ہے control plus page up تو اس کا مطلب ہے move the cursor one page up یہ تو بہت سیمپل ہے اسی طرح control plus page down ہے تو move the cursor one page down ٹھیک ہے کیونکہ یہاں پہ page ہے تو page سے آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے اس کے بعد 869 ہے control plus delete control plus delete جو ہے وہ shortcut key is used in ms word to delete the word just after the cursor تو آپ نے کیا کرنا ہے delete word کرنا ہے یعنی یہ جو shortcut کی ہے control plus delete یہ کس لیے ہے جو cursor کے فوراں بعد جو لفظ آ رہا ہوگا وہ اسے delete ہو جائے گا اگر آپ control plus delete کریں گے تو delete the word just after the cursor جو cursor کے بعد word ہے وہ delete ہوگا اسے اسی طرح control plus backspace ہے اب control plus backspace کا مطلب کیا ہے کہ delete the word just before the cursor اب دیکھیں اگر ہم اس میں بات کریں جو previous تا control plus delete جو ہے وہ delete the word just after the cursor ہے یعنی cursor کے بعد والا جو لفظ ہے وہ delete ہوگا اگر ہم control plus backspace کی بات کریں تو delete the word just before the cursor جو cursor سے پہلے ہے وہ delete ہوگا اس کے بعد page up keyboard key is used in microsoft word اب page up keyboard key اب یہ جو keyboard key ہے page up page up کا مطلب کہ move the cursor one screen up یہاں پہ screen کی بات ہوگی جہاں پہ keyboard key کی بات ہوگی page up keyboard key جو ہے move the cursor one screen up اسی طرح page down keyboard key is used in microsoft word تو page down keyboard key جو ہے وہ کس کے لیے استعمال ہوگی وہ آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں کہ move the cursor one screen down ٹھیک ہے تو یہ 872 تک ہمارے ہوگا اس کے بعد home keyboard key جو ہے home کا مطلب beginning ہے move the cursor beginning of the line تو یہاں پہ line covered آئے گا اسی طرح 874 ہے end keyboard key جو ہے تو اس میں بھی line آئے گا move the cursor end of the line تو یہ 74 تک 860 سے لے کر 874 تک mcq آپ نے لیدہ ایک page پہ لکھنے اور ان کیوں ان کا کوئی key word بنا لینے ہے اپنے لئے آسانی اس کو پیدا کر لینی ہے کیونکہ statement کے اندر اس کا question ہوتا ہے تاکہ اس طرح کا question paper میں آئے تو آپ اس میں پریشان نہ ہوں how many margin are there in one page تو چار margin ہوتے ہیں یہ آپ دیکھ لیں یہ میرے خیال میں previous میں بھی تھا تو how many margin are there on a page تو چار ہوتے ہیں اندر what is the use of document جو ہے وہ اگر ہم جو document map MS word کے اندر تو وہ کس کے لئے استعمال ہوتا ہے to quickly navigate the document اس کے بعد 877 ہے what is the purpose of inserting header and footer in a document ہم اکثر سنتے header and footer header and footer to allow page headers and footers appear on a document when printed to allow page headers which of the following is not available on the ruler of MS word screen left indent right indent center indent tab stop box left indent and right indent to match order to in the tab stop box center indent which of the following is graphic solution for word processors which of the following is graphic solutions for word processors to clip art 888 control plus most important question I repeat this so you repeat it you that you can control control plus A A plus Z you have to know control plus A selected all select for control plus B to use control plus open کرنے کے لیے ہوتا ہے document کو control plus N kis کے لیے ہوتا ہے control C کس کے لیے ہوتا ہے copy کرنے کے لیے ہوتا ہے تو control click 조심 جو ہے وہ کس کے لیے ہوتا ہے align Central کے لیے ہوتا ہے ٹھیک ہے تو سے چیزیں control plus A سے لے کر control plus C یا Z تک آپ کو تمام چیزیں جو hvad Aku بلکہ میں جو آئے وہ اس کا update کر دیتا ہوں جو ہمارے پاس کیو ولاری somewhat کے اніسے کیوز اس کے اندر ایک پیکچر ہے تو وہ upload ہے میں اس میں جو ہے وہ adjust کر دوں گا آپ اس سے پھر بھی اس کو دیکھ لیجے گا verify کر لیجے گا تو a ctrl plus a to ctrl plus z تک آپ کو یاد ہونا چاہیے ctrl plus e جو ہے وہ align center کے لیے استعمال ہوتی ہے اس کے بعد select r کے لیے جو ہے وہ ہم ctrl plus a استعمال کرتے ہیں اس کے بعد 881 ہے what is the shortcut key for manual line break تو manual line break کے لیے کونسی shortcut key استعمال ہوتی ہے shift plus enter shift plus enter جو ہے وہ shortcut key استعمال ہوتی ہے manual line break کے لیے what is the shortcut key to display field codes تو shortcut key جو ہے وہ display field code کے لیے alteration plus f9 استعمال ہوتی ہے what is the shortcut key to display field code تو اس کے لیے alteration plus f9 کی استعمال ہوتی ہے which of the following do you use to change margins in ms word تو ms word میں margins کو change کرنے کے لیے آپ کیا استعمال کرتے ہیں یہ previous question میں mistake ہوگی تو اس لیے میں نے اس کو یہاں پہ adjust کر دیا تھا تو وہاں پہ standard toolbar اس کا answer لگایا تھا تو یہاں پہ آپ یہ check کر لیں کہ page setup dialogue boxes کے لیے آپ استعمال کرتے ہیں which of the following do you use to change margins in ms word تو page setup dialogue box اس کے بعد footnotes, endnotes and indexes are all inserted as تو یہ bookmarks کے اندر ہوتی ہیں cross references, hyperlink یا word field hyperlink سے یاد ہے control plus k آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے hyperlink سے later تو یہ word fields سے later ہوتی ہیں footnotes یا endnotes یا indexes ہیں what does control plus is equal to کا سائن جو ہے وہ subscript کے لیے استعمال ہوتا ہے اسی طرح جو super scripted ہے یا superscript ہے اس کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے control plus shift اب اس میں صرف shift plus shift کا addition ہوتا ہے باقی سارا سیم ہے control plus shift plus is equal to کا سائن ہے 888 ہے changing the appearance of a document is called a formatting changing the appearance of document آپ documents کی appearance جو ہے وہ change کرتے ہیں اس کو جو ہے formatting کہتے ہیں in ms word control plus shift plus c جو ہے وہ copy format printer کے لیے استعمال ہوتا ہے in ms word control plus shift plus c یہ ہمارے پاس shortcut کی ہے اس کے بعد 890 ہے what does sim stands for on a cell phone تو sim ابریویشن کیا ہوتا ہے subscriber identity module subscriber identity module microsoft excel 2019 files have a default extension of .xlsx یہ ہمارے پاس microsoft excel جو latest version ہے اس کا 2019 ہے وہ اس کی جو default extension ہے وہ ہمارے پاس 892 ہے file management is a responsibility of file management جو ہے وہ کس چیز کی responsibility ہے operating system کی file management is responsibility of operating system 893 ہے in ms world to insert mathematical sign we use option تو اس کے لیے ہم equal کا sign and equation جو ہوتی ہے اس کا sign استعمال کرتے ہیں ms world to insert mathematical sign we use option اس کے بعد where are data and programs stored when the processor uses them to main memory can store to where are data and programs stored when the processor uses them to main memory can do is 895 to access properties of an object the mouse technique to use in right clicking to access properties of an object the mouse technique to use is right clicking 896 the common name of the crime of stealing password is spoofing the common name for the crime of stealing passwords is spoofing memory is made up of large number of cells IC are classified on the basis of number of transistors IC are classified on the basis of number of transistors disc and tape drivers sorry disc and tape drives are commonly used secondary storage devices disc and tape drives are commonly used secondary storage devices shortcut key to insert a new worksheet in excel is shift plus f 11 shortcut key to insert a new worksheet in challenge next video me rectification ho jae ge or us ke baad kal se hum english ka slabers start kareng موسیقی